موسیقی پاک فوج کے دستے نے سلامی پیش کی پاک فوج کے دستے نے قبر پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی میجر جنرل ریٹائر ہدایت اللہ خان نیازی پاکستان کے معروف صحافی تجزیہ کار اور پروگرام سچی بات کینکر ایس کے نیازی کے سوسر تھے انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے ہیرو ستارہ امتیاز ستارہ جرت غازی میجر جنرل ریٹائر ہدایت اللہ خان نیازی اب ہم میں نہیں رہے لیکن قومی ہیرو کی بہادری ہمت اور شجاعت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا چنگ ستمبر انیس سو پینسٹھ جب دشمن نے رات کی تاریخی میں چوروں کی طرح عرض پاک پر حملہ کر دیا دشمن سمجھتا تھا کہ وہ شام تک اپنے ناپاک آزائم میں کامیاب ہو کر لاہور جمخانہ میں فتح کا جشن منائے گا مگر پاکستان کی غیور فوج کے بہادر سپاہی میجر جنرل ہدایت اللہ خان نیازی نے جوانوں کے ساتھ مل کر دشمن کے ناپاک آزائم خاتمے ملا دیئے اور بہادری کی لا زوال داستان رقم کی میری سرحدوں کی جانب کبھی بھول کر نہ آنا بڑی پاک سرزمی ہے یہاں سنتری کھڑے ہیں کوئی دشمنوں سے کہہ دے یہاں غزنوی کھڑے ہیں یہاں بدر کا ہے عالم یہاں حیدری کھڑے ہیں کبھی بھول کر نہ آنا میری سرحدوں کی جانب اللہ اکبر اللہ کی رحمت کا سایا توہید کا پرچم لہر آیا اے مرد مجاہد جانگرہ اب وقت شہادت ہے آیا اللہ اکبر اللہ اکبر 65 کی جنگ کے ہیرو میجر جنرل ریٹائر ہدایت اللہ خان نیازی نے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا دشمن پسفا ہونے پر مجبور ہوا میجر جنرل ریٹائر ہدایت اللہ خان نیازی نے پاک سرزمین کی سرحد پر کھڑے ہو کر دشمن کو واضح پیغام دیا انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں دشمن کے حصے میں شگست آئی غازی میجر جنرل ریٹائر ہدایت اللہ خان نیازی کی بہادری اور شجاعت آج بھی وطن عزیز کے ہر سپاہی کے لیے جذبہ عقیدت پیدا کرتی ہے اور بتاتی ہیں کہ اب بھی وقت آیا تو ہمارے نغمیں ہمارے فن سب تمہارے لیے ہیں اے وطن کے سجیلے جوانوں اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں اے وطن کے سجیلے انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے ہیرو چیف ایڈیٹر روزنامہ پاکستان اس کے نیازی کے سسر میجر جنرل ریٹائر ہدایت اللہ خان نیازی کی ریس کورس قبرستان رابل پنڈی میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین کی گئی قومی ہیرو کے جست خاکی کو پاک فوج کے دستے نے سلامی بیش کی پاک فوج کے دستے نے قبر پہ پھولوں کی چادر بھی چڑھائی قرر پناڈی میں پوروں کی تک میرے روز trás کے ساتھ tawn ـ مجھک نیازہ روز براہ س REM پاک فوج کے جوانوں نے مرہوم کے صاحبزادے ڈاکٹر ندیم خان نیازی کو قومی پرچم دیا 65 کی جنگ کے ہیرو کی نماز جنازہ میں سیاسی سماجی حاضر ریٹائر فوجی افسران شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی نماز جنازہ میں شریک سیاسی سماجی حاضر ریٹائر فوجی افسران اور شہریوں نے اس کے نیازی سے تازیت کی اور مرہوم کی خدمات کو سلام پیش کیا میجر جنرل ریٹائر ہدایت اللہ خان نیازی سینئر صحافی تجزیہ کار اور پاکستان کے معروف پروگرام سچی بات کے انکر اس کے نیازی کے سسر اکرام اللہ خان شہید اور ڈاکٹر ندیم خان نیازی کے والد محترم تھے دھرتی ماں کے دفاع کے سلے میں میجر جنرل ریٹائر ہدایت اللہ خان نیازی کو ستارہ امتیاز ستارہ جرت سمیت کئی قومی ایوارڈ سے نوازا گیا قوم اپنے بہادر جنجو میجر جنرل ریٹائر ہدایت اللہ خان نیازی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھے گی موسیقی اور ابھی آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاک فضائیہ نے ایک اور ریسان کے میل عبور کر لیا ہے جی ایف سیونٹین کے چودہ ڈبل سیٹ تیارے پاک فضائیہ کے حوالے کر دیا گا موسیقی جی ایف سیونٹین کے چودہ ڈبل سیٹ تیارے پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل جی ایف سیونٹین کے ڈبل سیٹ کی فضائیہ کے بیڑے میں شمولیت کی پروکار تقریب کے مہمان خصوصی پاک فضائیہ کے سر براہ ایر شیف بارشل مشاہد انور خان تھے پاکستان میں چین کے سفیر لونگ رونگ اور ناجیرین حکام بھی تقریب میں شریک ہوئے پاک چین تابون سے تیار کردہ چودہ ڈبل سیٹ تیارے پاک فضائیہ کے حمالے کر دیا گئے پاک فضائیہ میں شامل ہونے والے ڈبل سیٹ تیارے تربیت کے لیے بھی استعمال ہوں گے پاک فضائیہ کا بلوک تھری بھارت کے حاصل کردہ رافیل سے بہتر ہے پاک فضائیہ کے جی ایف سیونٹین تیارے ناجیرین کو بھی فروخت کیے گئے پاک بہریہ کے ڈیفینس یونٹس نے زمین سے فضاء میں مار کرنے والے میزالز کی فارنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا ہے ترجمان پاک بہریہ کے مطابق بہریہ کے ڈیفینس یونٹس نے زمین سے فضاء میں مار کرنے والے میزالز کی فارنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا اور اس مظاہرے کا چیف آف دی نیبل سٹاف ایڈبیرل محمد امجد خان نیازی نے بھی مشاہدہ کیا ترجمان کے مطابق فار کیے گئے میزالز نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا فارنگ کا شاندار مظاہرہ پاک بہریہ کی آپریشنل صلاحیتوں اور ہر بھی تیاریوں کا مو بولتا ثبوت ہے اس موقع پر امیرل بہر ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے پاک بہریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاک بہریہ کسی بھی قسم کی جاریت کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے ہمارے جوان اور آفیسرز ملکی سمندری سرحدوں اور بہری احساسوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے جبکہ دوسری جانے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے وزارت اطلاف اور سیکیورٹی ڈیویزن کو ہدایت کی ہے کہ بھارتی میڈیا کے منفی پروپیگنڈے کو ناکام بنانے اور اس حوالے سے حوام میں بہت پر شعور اجاگر کرنے کے سلسلے میں بھرپور اقدامات کیے جائیں وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت پاکستان کی خلاف جاری بھارتی پروپیگنڈے خصوصاً بھارتی میڈیا کے جانب سے جاری ہائیبرڈ وارفیر کے حوالے سے اجلاس ہوا جس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بے بنیاد اور بن گھڑت مہم کا مقابلہ حقائق سے کیا جائے اور بھارت کا سلچہرہ عوام اور عالمی برادری کے سامنے لائے جائے وزیراعظم نے امید ظاہر کی پاکستانی میڈیا بھی زمد میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرے گا عمران خان نے کہا کہ بھارتی حکومت کے جانب سے مقبوضہ جمع کشپیر میں کیے گئے غیر قانونی اقدامات انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی اور ہندو فاشسٹ ایجنڈیا اور اس کے نتیجے میں علاقہ امن عمان کو درپیش خطرات سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارتی میڈیا کی جانب سے پاکستان کے خلاف بے بنیاد اور منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس پروپیگنڈے کا مقصد نہ صرف بھارت کے اندرونی مسائل سے عالمی توجہ ہٹانا ہے بلکہ پاکستان میں انتشار پھیلانا بھی اس کے بقاصد میں شامل ہے اور ابھی خبر یہ ہے کہ مقبوضہ کشپیر میں بھارتی فوج کا ظلم جاری ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ قلب فوج نے سیری نگر میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا ہے سیری نگر کے علاقے لاوے پورا میں رات گئے جاری آپریشن میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا گیا علاقے میں خاص فوج کی بڑی نفری تائنات ہے بھارتی فوج ہر آنے والے کی تلاشی لیتے رہے بارہ مولا میں ایک نوجوان کو گرفتار بھی کر دیا گیا ہے ظالمانہ کا روائیوں کے خلاف کشمیریوں نے احتجاج کیا ہے عمران خان استیفہ نہیں دیں گے پی ڈی ایم اپنا فیصلہ کرے اپوزیشن استیفہ نہیں دے گی شاہ محمود قریشی کا خاج عاصف کو سوالوں کا جواب دینے کا مشورہ محنت کرش اور سیاسی اقام مختلف شہباز شریف سلبان شہباز اور خاج عاصف کا طریقہ وردہ ایک ہے باب روان کی پریس کانفرنس اپوزیشن اپنی سیاہ کاریاں چھپانے کا پروپیگنڈا کر رہی ہے وزیر اطلاعات شبلی فراز میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے ہم کبھی بھی سیاسی انتقام کے قائل نہیں ہیں ہم کبھی بھی وچ ہنٹنگ کے قائل نہیں ہیں لیکن اعتصاب کے عمل سے دہریک انصاف اور عمران خان پیچھے نہیں ہٹ سکتے پوزیشن اصف صاحب ان میٹنگز میں خود تشریف فرما تھے ان سے کہتے رہے کہ دیکھئے یہ کوئی کنیکشن منتا نہیں ہے لیکن آج پتا چل رہا ہے کہ وہ اسرار کیوں کر رہے تھے اور وہ اسرار کی وجوہات کیا تھی کہ ان کو دکھائی دے رہا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو مشکلات پیدا کر سکتی ہیں جو پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے نہ اتنا کرز ہے ہمارے پاس نہ اتنی پروڈکشن ہے جتنا بڑا سرمایہ وہ باہر سے ہمیں بھیجتے ہیں ڈالرز کی صورت میں اس لیے ان پہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی حکومت اور عمران خان فخر کرتے ہیں دوسرا ہے مسیور اف اکامہ پہلے کو میں کہتا ہوں میندکش اکامہ دوسرے کو میں کہوں گا سیاسی اکامہ جو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سرخر کرتا ہے اور آج جو جو الزام اس نے لگائے تھے اور ایک ایک بات پر یہ سیلیکٹڈ عمران خان اور اس کے سیلیکٹرز نہ موشی نہ کامی اور شرمندگی کا سامنا کر پاناما 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 کی رٹ لگاتے ہیں اور اس میں سے کیا نکلتا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کے اپوزیشن پر تنقید کہا سولہ فروری کو نواز شریف کا پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے کہا شوری بچانے کے لیے سب اکٹھے ہو گئے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ سولہ فروری کو نواز شریف کا پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے پہلے ہی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی سینٹ اور زمنی الیکشن میں حصہ لے گی یہ سب چھوڑی بچانے کے لیے اکٹھے ہو گئے مذاکرات کے دروازے بھی کھلے ہیں آپ کو خبر دینا جاتا ہوں کہ سولہ فروری کو نواز شریف کا پاسپورٹ کینسل کر دیں گے جو میں کہتا تھا اللہ نے وہ پورا کیا ہے کہ پیپلز پارٹی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمنی الیکشن میں بھی حصہ لے رہی ہے تمام ملکوں کے ویزے انٹیریئر منسٹری میں یکم جنوری سے جس میں چین اور افغانستان بھی شامل ہے آن لائن ہوگا جتنے کنٹریکٹ پر لوگ ہیں ان سب کو کنفرم کر دیا گیا تمام دو سو پچاس جو پارک ہیں ان کو فل فور جو ہے دو سو چالیس دو مہینے کے اندر اندر رینویٹ کیا جائے ان کو بحال کیا جائے شیخ رشید نے کہا کہ تمام کنٹریکٹ ملازمین کو فل فور مستقل کر دیا گیا ہے دو سو چالیس پارکس کو دو باہ میں بحال کیا جائے گا تمام موالک کے ویزے بشمول افغانستان اور چین یکم جنوری سے آن لائن دیے جائیں گے لیڈیز اور کلچرل کمپلیکس کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسلام آباد میں چیک پوزٹوں پر گھنٹوں لوگ کھڑے رہتے ہیں اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے ایگل سکارٹ تائینات کر رہے ہیں سپیکر قومی اسمبلی سے مرتضی جاوید عباسی اور محمد سجاد کی ملاقات مرتضی جاوید عباسی کی استیفہ براہرا سپیکر آفیس بجوانے کی تردید محمد سجاد نے بھی استیفہ سپیکر کو بجوانے کی تردید کر دی سپیکر قومی اسمبلی نے دونوں لیگ عرقان اسمبلی کو طلب کیا تھا آپ کے استیفے ملے ہیں کیا آپ لوگ تصدیق کرتے ہیں سپیکر کی جانب سے سوال کیا گیا جواب میں لیگ عرقان نے کہا کہ استیفے آپ کو نہیں پارٹی قیادت کو جمع کرائے تھے تفصیلات کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر نے مسلم لیگ نون کے عراقین کی جانب سے استیفوں کی تصدیق سے انکار پر ان کا آرڈٹ کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے اس سلسلے میں سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر نے بتایا کہ مسلم لیگ نون کے عرقان اسمبلی نے سیکیرٹری اسمبلی سے ملاقات کی ہے انہوں نے انکار کیا اور بتایا کہ استیفے ہمارے نہیں ہیں اسد قیسر کے مزید کہنا تھا کہ دونوں عرقان نے بتایا کہ استیفے جالی ہیں کل دونوں عرقان اسمبلی کے استیفوں سے مطالق رائے دوں گا جبکہ احتساب عدالت نے مسلم لیگ نون کے راہنما خاج عاصف کا ایک دن کا رہداری ریمان منظور کرتے ہوئے کل رہ تک لاہور میں مطالقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے نیب نے عمدل سے زائد اصاصوں کی کیس میں گرفتار لیگی رہنما خاجہ محمد عاصف کو رہداری ریمان کے لیے احتساب عدالت کے جرش محمد بشیر کے روبرو پیش کیا عدالت نے خاج عاصف کا رہداری ریمان منظور کرتے ہوئے کل تک مطالقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا خاج عاصف کو منگل کی رات نیب لاہور نے اپنی حراست میں لیا تھا اور ان کا رہداری ریمان حاصل کرنے کے بعد انہیں نیب لاہور منتقل کر دیا گیا ہے انہیں گزشتہ رات تب بھی معاینہ کر کے نیب راولپنڈی کے آفس رکھا گیا تھا حیرانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ حکمران پی ڈی ایم اور ڈون لیگ کو پوری طاقت سے دوانے کی کوشش کریں گے دوسری جانب لیگی رہنما خاج عاصف کا کہنا تھا کہ دو ڈھائی سال سے پارٹی توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے نواز شریف کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانہ سناؤلہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس طیفے لینے کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا پی ڈی ایم نے اس طیفوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا اس سینٹ الیکشن میں نون لیگ کا حصہ لینے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا دوسری جانب لیگی رہنما خاج عاصف کا کہنا تھا کہ دو ڈھائی سال سے پارٹی توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے نواز شریف کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے چار چیٹ دی گئی کہ میرے احساسیں بڑھ گئے ابھی تک نیاد نے کوئی تفتیش نہیں کی لیگی رہنماوں کا کہنا تھا کہ حکومت انتقامی کارروائی پر اتر آئی شہباز گل نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم عوام اور جمہوریت کے نام پر ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہی ہے پیپلز پارٹی گام یا مفرور کے بلاوے کے شرط کیلبری کفین اور فضل رحمان کے اوپر بجلی بن کر گری ہے مزیراعظم کے معاونے خضوصی شہباز گل نے سواجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرپشن بچاؤ مل کر کھاؤ مقصد کے لیے ہر حربہ استعمال کیا ملک دشمنوں کا بیانیاں پھیلایا انہوں نے کہا کہ جس پھٹو کی قبر کو نشان عبرت اور اسے پاکستان دو لخت کرنے کا ذمہ دا ٹھرایا اسی قبر پہ پھول نچھاور کیے زرداری کے قدموں میں حاضری تھی اور رہ پیپلز پارٹی زندہ باد کے نعرے بھی لگائے پاکستان بیپلز پارٹی اور ایمکی ایم کے وفد نے ملاقات کی ہے جس میں سیاسی صورتحال سینٹ انتقابات اور مردم شمالی نتائش پر گفتگو ہوئی ہے بیپلز پارٹی کے وفد ایمکی ایم کے مرکز بہادر آباد کا دورہ کیا ہے بیپلز پارٹی کے وفد کی قیادت تاج حیدر نے کی ایمکی ایم کے جانب سے خاج اظہار فیصل صفزواری جعوید حنیف اور دیگر شریک ہوئے ملاقات میں دونوں کی جانب سے مردم شمالی کے حوالے سے وفاقی کابینہ کی منظوری پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ملاقات میں بیروزگاری گیس بہران اور مہنگائی پر بھی بارچیت ہوئی بیپلز پارٹی وفد میں ایمکی ایم کو قیادت کا پیغام بھی پہنچایا ایمکی ایم نے کہا کہ تمام تحفظات رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھیں ملاقات میں فیصلہ ہوا کہ مردم شمالی اور دیگر مسائل پر مشترکہ کوششیں کی جائیں آپ کو بتاتے شلیں اس حوالے سے تفصیلی طور پر کہ اس موقع پر دونوں کی جانب سے مردم شمالی کے حوالے سے وفاقی کابینہ کی منظوری پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ملاقات میں بیراثکاری قیاس پہران اور بہنگائی پر بھی بات چیت کی گئے وزیرعالہ پنجاب عثمان بزار کے ایک بار پھیر اپوزیشن پر لفظی وار وزیرعالہ پنجاب اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں انہوں نے کہا کہ بدونوان انناسر کو لوٹ مارکی دولت بچانے کے فکر ہے اس سابق حکمرانوں نے اپنے دور میں عوام کے لیے کچھ نہیں کیا وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزار نے ایک بار پھیر اپوزیشن جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ایک کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بدونوان انناسر کو صرف لوٹ مارکی دولت بچانے کے فکر ہے سابق حکمرانوں نے اپنے دور میں عوام کے لیے کچھ نہیں کیا اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں سردار عثمان بزار نے کہا کہ سابق عدوار میں کرپشن نہ ہوتی تو آج ملک ارضوں میں نہ ڈوبا ہوتا ملکی خزانے پر ہاں صاف کرنے والے کس موز سے عوام کی بات کرتے ہیں ملکی خزانہ لوٹنے والوں کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا ملکی چرکی کے لیے کرپشن لوٹ مار اور اقربہ پر بھی کا خاتمان ناگزید ہے وزیرعالہ پنجاب نے کہا کہ کرپشن کے ناسور نے پاکستان کو پیچھے دھکیلا ہے کرپشن کرنے والوں کو ترکی کے سفر میں رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے وزیراعظم عمران خان نے حکام کو ہدایہ جاری کی ہے کہ گھریل و سارفین کے رلیف سنتوں کو بلا تاطل اور سستی وجلی کی فراہمی کو حکومتی ترجیحات میں سر فہرست رکھا جائے ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے زیرے صدارت وانائی شعبے کے جائزہ اجلاس سے کتاب کرتے ہوئے کیا اجلاس میں وفاقی وزراء عمر ایوب، بغدوم خسرو مختیار، جاکٹر عبدالحفیظ شیخ، حماد اظہر، معاونین خصوصی تابش گوہر، ندیم بابر، وقار مسود اور متعلقہ حال افسران نے شرکت کی اجلاس میں وزیراعظم کو توانائی کی شعبے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی بجلی کی پیداوار اور رہ ترسیل کی بہتری اور انرجی میکس کو بہتر اور ماہو دوست بنانے کے ساتھ ساتھ سستی بجلی بنانے کے مجوزہ منصوبوں پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی اس کے علاوہ جاری منصوبوں پر پیشفت سے بھی متعلق کا اجلاس کو آگاہ کیا گیا اور وزیراعظم کو گزشتہ حکومتوں کی طرف سے کیا گئے معاہدوں اور ان کے وعیشت اور عام آدمی پر منفی اثرات سے بھی آگاہ کیا گیا کرونا سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا کرونا وارث سے پچپن افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد دس ہزار سینتالیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد چار لاکھ ستتر ہزار دو سو چالیس ہو گئی نیشنل کمانڈ اور آپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار ایک سو پچپن نئے کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد بلک میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد سینتیس ہزار اسی ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد چار لاکھ ستتر ہزار دو سو چالیس ہو گئی پنجاب میں ایک لاکھ سنتیس ہزار دو سو پشانوے سن میں دو لاکھ تیرہ ہزار ایک سو تیرانوے خائبر پرکن خامس داون ہزار نو سو بیاسی بلوچستان میں اٹھارہ ہزار ایک سو اٹھارہ گلگت پرکستان میں چار ہزار آٹھ سو پچپن اسلامباد میں سنتیس ہزار پانچ سو شپپن جب گیا آزاد کشمیر میں آٹھ ہزار دو سو اکتالیس کیسز رپورٹ ہوئے موسم میں اب تک چھاسٹ لاکھ چھپن اسار تین سو تیہتر افراد کی ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چاہویس کنٹوں کے دوران چھتیس ہزار تین سو نوے نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک چار لاکھ تیس ہزار ایک سو تیرہ مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار دو سو انیس مریضوں کے حال تشویشناک ہے پاکستانی کرونا سے ایک دن میں پچپن افراد جا باک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے مارک کی تعداد دس ہزار سنتالیس ہو گئے پنجاب میں تین ہزار نو سو بیاسی سندھ میں تین ہزار پانچ سو بیس خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار چھ سو ستائیس اسلام آباد میں چار سو پندرک بلوچستان میں ایک سو بیاسی گلگت بلتستان میں ایک سو ایک اور آزاد کشمیر میں دو سو بیس مریض جان سے ہاتھ ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ تھا دو نئے ایڈیسنل جیجز نے حلف اٹھا لیا ہے حلف اٹھانے والے جیجز میں تارک محمود اور باور ستار شامل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیجز سے حلف لیا ہے حلف برداری تقریب اسلام آباد ہائی کورٹ پر مرقد ہوئی دونوں جیجز کو ایک سال کے لیے ایڈیسنل جیج سائینات کیا گیا ہے جسٹس تارک محمود اور جسٹس بابر ستار کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور ایڈیسنل جیج تائینات کیا گیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھر من اللہ نے جسٹس تارک محمود جانگیری اور جسٹس بابر ستار سے حلف لیا جسٹس تارک محمود جانگیری اور جسٹس بابر ستار کی تائیناتی ایک سال کے لیے ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد اب نو ہو گئی ہے جن میں چیف جسٹس اتر منولا، آمیر فاروق، محسن اختر کیانی، میاں گل حسن اورنگزیب، فیاض احمد جندران، لبنا سلیم پرویز، غلام آزم کمرانی، تارک محمود جہنگیری اور بابر ستار شامل ہیں حل برداری کی تقریب میں سینئر وکلہ ابوزر سلمان نیازی، وسیم عابد چہدری حسن مان اور سجیل شہریال نے بھی شرکت کی کیمران نومان عاشق کے ساتھ آمنہ جنجوہ روز یوز اسلامباد ہیدر آباد اور گردن وامے سردھواں کے ساتھی سردی کی شدت میں اضافے کے بعد شہری مو کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے فش پوائنٹس پہنچ گئے اور دریا سندھ کی رہو مسلی بڑے شاک سے کھاتے ہیں دریا سندھ کی رہو مسلی جو کہ ذائقے میں اپنا نام رکھتی ہے اسی پر ریپورٹ تیار کی ہے عاشق حسین نے ہیدر آباد اور گردن وامے سردھواں کے ساتھی سردی کی شدت میں اضافے کے بعد شہری مو کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے فش پوائنٹ پہنچ گئے اور دریا سندھ کی رہو مچھلی جو کہ ذائقے میں اپنا نام رکھتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ دریا سندھ کی رہو مچھلی بڑے شاک سے کھاتے ہیں میں کراجی سے آئے ہوں بس سردی کا موسم ہے تو یہ بہترین ٹائم ہے مجھے لگا کہ ہیدر آباد کی سردھنڈک بھی اور کراجی سے زیادہ ہوتی ہے اور یہاں کی مچھلی بڑی مشہور ہے دریا سندھ کی تو بس وہ چکنے آئے ہیں اور یہاں پر ہم فش کھانے آئے کیونکہ سردی کافی زیادہ ہو گئی ہے اور یہاں پر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ مچھلی کھانی چاہیے بہت اچھی ہے میرا فرینڈ بھی یہاں پر آئے ہوا تھا تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ کھانے کا موٹ بناتے ہیں تو وہ بھی تھوٹ کے یہاں پر آئیں اور ہم نے یہاں پر مچھلی آرڈر کیے تو بی بی کیو فش یہاں کی کافی زیادہ مشہور ہے یہاں پر جب آتے ہیں ماشاء اللہ میں بہت پسند آتا ہے یہ مچھلی اور ہم شوک سے آتے ہیں یہاں پر اور یہاں کا بریس فش کا تو تقریباً بہت سالوں سے نام ہے مچھلی فروک کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس کو مختلف مسالوں سے تیار کیا جاتا ہے تبکہ سردی میں اس کی سیل بھی بڑھ جاتی ہے پہلے تو ہم اس کو نمک لگاتے ہیں اسے نمک کے بعد دھوتے ہیں پھر کڑائی میں لگاتے ہیں براؤن کرتے ہیں براؤن کر کے بعد پھر مسالہ لگاتے ہیں تو اسی لیاز سے تقریباً پورے پائیسان سے اندونی سن سے لوگ آتے ہیں اس کو کھانے کے لیے جہاں پہ رو مچھلیہ کو مل جاتی ہے دریائے سن کی فش پوائنٹس میں مختلف مسالوں سے مچھلی کے بار بی کیو اور کباب بھی تیار کیے جاتے ہیں زائکیدہ راؤ مچھلی جس طرح زائکے میں اپنا نام رکھتی ہے اور اس کی فروس میں اضافہ ہو گیا ہے تو طبی مائرین کا بھی کہنا ہے کہ موسم میں سرما میں نہ صرف یہ مچھلی جسم کو گرم رکھتی ہے بلکہ یہ سہیت کے لیے بھی مفید ہے کیمرا ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز حیدرباد کوئٹا میں مہنگائی کے باعث متوسط طبقہ شدید پریشان برانی اشیاء کی خریداری کرنا مشکل ہو گیا مہنگائی کا جن تحال قابو میں ناسکا جس کی وجہ سے شہری برانے جوتے بہنگے داموں خریدنے پر مجبور دکھائے دے رہے ہیں رپورٹ کریں گے بشارت خان کوئٹا شہر میں سردی کے اضافے کے ساتھ ہی لوگ سردی سے بچنے کے لیے اپنے لیے جہاں دیگر اشیاء خریدتے ہیں وہیں گرم جوتے بھی اپنے استعمال کے لیے لیتے ہیں تاہم مہنگائی کے باعث نئے جوتے نہیں خرید سکتے اسی وجہ سے استعمال شدہ اشیاء کی مارکیٹ کا روک کرتے ہیں تاکہ سردی سے بچا جا سکے تاہم شدید مہنگائی نے متوسط تبکے کوئی یہاں پر بھی نہیں چھوڑا پرانے جوتوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی شہریوں نے حکومت وقت سے شکوا کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہم اب استعمال شدہ اشیاء کی خریداری بھی نہیں کر سکتے جوتوں کے حوالے سے سر مہنگی دکانوں سے اچھے ہیں ہم یہاں آتے ہیں جہاں کوئیٹا کے شیری مہنگائی کا رونا روتے ہیں تو وہیں پاکستان کے دیگر شہروں سے تفریق کے لیے آنے والوں کو بھی شدید مہنگائی کے باعث گرم جوتوں کی خریداری میں کافی مشکلات کا سامنا ہے جس جگہ خریدار فریشان ہیں وہیں دکاندار بھی اپنا رونر ہوتے ہیں ان کا کہنا ہے ڈالر کی قیمت بڑھنے کے باعث ہم استعمال شدہ اشیاء مہنگے داموں خریدتے ہیں اسی وجہ سے ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں لوگ دور سے آتے ہیں کراچی سے لوگ پیکنک پیستے ہیں زیارت کی طرف جانے ہوتے ہیں تو اس کو گرم شوش چاہیے ہوتے ہیں اور ادھر کوئیٹے میں بہت سٹنٹ پڑتا ہے جارت میں فریش سے بھی زیادہ برباری ادھر بھی زیادہ ہو جاتی ہے برباری ادھر بھی ہو جاتی ہے پھر جوہے نا ادھر سے ریچے بھی اوپر ہو گئے سارے پچھلے سال توڑے سسائی بھی تھے مظلم پہلے دور میں بہت سوستے تھے کباری شوز بڑے سستے ملتے تھے ابھی بہت مہنگے ہو گئے ٹیکسیز بھی بہت لگ گئے نا کوئٹہ کے شہریوں اور تفریق کے لیے آنے والے سیاہوں نے حکومت سے پرزور اپیل کی ہے کہ بڑتی ہوئی مہنگائی کو کابو کیا جائے تاکہ ہم بہ آسانی اپنی خریداری کر سکیں کیمرہ مین مجیب و ریمان کے ساتھ بشارت خان روز نیوز کوئٹہ اور ہم شامل کریں گے انٹرنیشنل نیوز آپ کو بتاؤیں کہ یمن کے ادن ارپورٹ پر دو بم دھماکوں میں چھبیس افراد ہلاک ہو گئے متعدد زخمیوں کے حالت تشویشناک ہے جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے دھماکہ اس وقت ہویا جب بار نئی اتحادی حکومت کے راکین سعودی عرب سے حلف اٹھا کر ادن پہنچے سعودی عرب مقیم یمنی صدر نے نئی کابینہ سے ریاض میں حلف لینے کے بعد انہیں ادن جانے کی ہدایت کی تھی حکام کے مطابق نئی کابینہ کے عراقین کے تیارے سے اترتے وقت دو زوردار دھماکے ہوئے جس میں حکومت عراقین محفوظ رہے فرانسیسی خبر سعودارے کے مطابق کے سملے میں چھبیس افراد ہلاک ہوئے جبکہ متعدد زخمی ہے جن کی حالت تشویش تاک بتا جا رہی ہے عالمی وبا کرونا وارس کے سبب دنیا میں آٹھ کروڑ چوبیس لاکھ انتالیس ہزار سے زائد افراد متاثر اور سترہ لاکھ نینیانوے ہزار تین سو سیمتیس امبات ہو چکی ہے دنیا میں کرونا کے پانچ کروڑ چوراسی لاکھ پینٹالیس ہزار سے زائد مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں اور دو کروڑ اکیس لاکھ چورانوے ہزار سے زائد زیر علاج ہیں امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے جہاں تین لاکھ چھالیس ہزار پانچ سو اناسی امبات ہو چکی ہیں اور ایک کروڑ نینیانوے لاکھ ستانوے ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں امبات کی تعداد ایک لاکھ اٹھالیس ہزار چار سو پیچھتر ہے اور ایک کروڑ دو لاکھ پینٹالیس ہزار سے زائد افراد میں وارث کی تشخیص ہو چکی ہے برازیل میں کرونا سے ہونے والی امبات کی مجموعی تعداد ایک لاکھ بانوے ہزار سات سو سولہ اور پیچھتر لاکھ چونسٹھ ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں برطانیہ نے اکسفرڈ کے سائنس دانوں کی تیار کردہ کرونا ویکسین استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے دس کروڑ خوراکوں کا آرڈر دے دیا کیا ہے برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے فیڈ کرتے ہوئے ویکسین کے منظوری کو سائنس دانوں کی زبردست کامیابی قرار دیا وزیر صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ویکسین کی منظوری کا مطلب ہے یہ محفوظ اور محصر ہے ویکسین لگانے کا سلسلہ جنوری کے آغاز میں شروع کر دیا جائے گا بھارت میں کسانوں کا احتجاج 36 روز میں داخل ہو گیا ہے مظاہرین احتجاج کے دوران ٹیلیکام ٹاورز کو نقصان پہنچایا ہے پنجاب اور ہریانہ میں کسانوں نے کئی علاقوں میں ٹیلیکام ٹاورز پہ توڑ پھوڑ کی پنجاب میں بندرہ سو ٹاورز کو نقصان پہنچایا گیا مودی سرکار سے ہونے والے مذاکرات میں متعدد کسان رانوباؤ نے شامل ہونے سے انکار کر دیا مذاکرات کرنے والوں نے بھی کہا کہ کامیابی کے توقع نہیں ہے کسان متنازع ذریعی قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کر رہے ہیں جبکہ حکومت اس میں تھوڑی بہت ترمیم ہی چاہتی ہے اور اب شامل کریں گے سپورٹس نیوز پاکستان ٹی ٹونٹی کے بعد ٹیسٹ کے امتحان میں بھی فیل آخمان پنگلوئی ٹیسٹ میں نیوزیلینڈ نے 101 رنز سے شکست دے دی قومی شاہینوں پر کی بھی اس کو ایک سفر کی برطری حاصل ہو گئے نیوزیلینڈ اور پاکستان کے درمیان ہونے والا پہلا ٹیسٹ ویچ اس وقت سنسینی خیص مرحلے میں داخل ہوا جب ہواد عالم اور اس وقت شامدار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہیں پھر میچ کو اپنے حق میں موڑ لیا لیکن دونوں ہی اچھی اننگ کھیلنے کے بعد آؤٹ ہو گئے ان کے بعد کوئی اور کھلاڑی قومی ٹیم کو جیت تلوانے کے لیے پچھ پر قیام کرنے میں کامیاب نہیں ہوا نیوزیلینڈ نے پاکستان کو 101 رن سے شکست دی اور آئی سی سی رینکنگ میں پہلی مرتبہ پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے پاکستان نے ٹاؤس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور نیوزیلینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دی جس پار نیوزیلینڈ نے دنس وقتوں پر چار سو اکتیس رنز بنائے پاکستان کی پوری ٹیم چار سو اکتیس رنز کی جواب میں دو سونتالیس رنز بنائے اس کے ساتھ ساتھ نیوزیلینڈ نے دوسریننگز کا آغاز کی اور ایک سو سی رنز بنا کر فواد عالم نیوزیلینڈ کے خلاف مرد بہران بن گئے ٹیسٹ ٹکیٹ میں گیارہ سال بعد واپسی پر سینسٹی مکمل کی منفرد سٹال کے ساتھ مرکز نگاہ رہے کیویز کے دیس سیریز کا پہلا ٹیسٹ فواد عالم کے لیے یادکار بن گیا دوسری نکس میں شاندار سینسٹی بنائے فواد عالم کی سینسٹی دو سو سینتیس گیم تے کھیلے اور آرڈرہ چودہ چاکے لگائے کپتان محمد رزوان کے ساتھ ایک سو پینسٹ رنز کی شراکتداری کی پینسٹی سالہ بلے باس کی ٹیسٹ کیریئر میں دوسری سینسٹی مکمل ہوئی گیارہ سال بعد کمبیک اور آرڈرہ سینسٹی کا بھی عزاز پایا فواد عالم نے دو ہزار نومی سرلنکہ کے خلاف ڈیبیو ٹیسٹ میں سینسٹی بنائے تھی اس لینڈ کی تیک ہی بالنگ کے خلاف مرد بہران ثابت ہونے والے فواد عالم کا تگڑا سینگڑا خوشی میں منفرد سٹائل بارہ فواد عالم ایک سو دو رنز بنا کر ویگنار کی بال پر کیچ آٹ ہوئے پاکستان ویمین پرکے ٹیم کی کپتان بسمہ معروف خاندانی وجوہات کی بنیاد پر دورہ افریقہ سے دستبردار ہو گئی ہیں پاکستانی کے ٹیم کا دورہ پروٹیس اکلے ماہ شیڈیور ہے بسمہ معروف بیس دسمبر سے کراچی میں جاری کیم کا حصہ تھی وہ آج دوپہر کراچی سے فیملی کو جائن کرنے کے لئے لاہور روانہ ہو چکی ہے ہیڈ آف ویمنز ویمن وینگ اور چیف سیلیکٹر اروج ممتاز کا کہنا ہے کہ بسمہ معروف نے درخواست کی تھی کہ واغلے ماہ دورہ جنوبی افریقہ کے لئے خاندانی وجوہات کی بنیاد پر دستیاب نہیں ہے ہم نے بسمہ کی درخواست کو تسلیم کر لیا وہ خود بھی سیریز چھوڑنے پر وایوز تھی مگر فیملی ترجیات کو ہمیشہ فوقیت حاصل ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ جب ہم جمعیرات کو سترہ رکنی سکارڈ کا اعلان کریں گے اس کے ساتھ دورہ جنوبی افریقہ کے لئے آرسی کپتان کا اعلان بھی کیا چاہے گا دورہ جنوبی افریقہ تین ایک روزہ اور رہ تین ٹی ٹور ٹی بائچز پر مشتمل ہے ابھی ایک بریک جس کے بعد نیوز ایٹلانس موسیقی